اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے بہت دنوں کے بعد میں آج ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں اصل میں بات یہ ہے کہ میں اپنے گھر گئی بھی تھی اپنی امی کے گھر تو نا واپس آئی ہوں تو بہت سارا کام جوتا نا وہ پینڈنگ میں پڑا ہوا تھا اصل میں ڈیرڈ مہینہ کوئی بھی کام وغیرہ نہیں ہوا نا تو ہر چیز کام مانگ رہی تھی صفائیاں یہ وہ سب کچھ تو اس وجہ سے نا اتنی مصروف ہو گئی کہ میں ویڈیو بھی نہیں بنا سکی اور اپلوڈ بھی نہیں کر سکی تو بہت مجھے نا ریکویسٹ آ رہی تھی کامنٹس میں کہ بھئی بھنڈی کی ریسپی شیئر کریں تو میں شیئر کری ہوں ویسے تو اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے لیکن جو طریقہ میں بناتی ہوں وہ آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں میں نے تھوڑی سی بھنڈی لی ہے تقریباً آدھا کلو اور ایک پیاس ایک تماتر اور کچھ مسالے لی ہیں مسالوں میں نمک ہے اچار مسالہ ہے پیسی وی لال میرچ ہے اور پیسا ہوا خوشک دھنیا ہے اب نا ایک چیز کا آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ نا اچار مسالہ لازمی ڈالنے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھئی سبزی اچھی بنے تو اچار مسالہ ڈالنے سے نا سبزی کی رونک پھڑ جاتی ہے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اچاری ٹیسٹ ہو جاتا ہے اور جو سپائسی پسند کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے تو بہت اچھا ہے اچھا جی اور آپ نے نمک بھی لازمی ڈالنے ہیں میں نے پلیٹ میں نمک نہیں ڈالا ہوتا کیونکہ مجھے کونٹیٹی کے حساب سے بات میں ڈالتی ہوں تو اس وجہ سے نمک نہیں ڈالا تھا آپ لوگ لازمی ڈالیے گا ایسا نہ ہو کہ نمک نہ ڈالیں اور آپ کہیں کہ بھئی ریسیپی میں تو نہیں تھا اور کھانا بلکل اچھا نہ بنے تو نمک بھی ڈالنا ہے اچھا پیاس جو ہے نا بلکل براؤن نہیں کر دینے جیسے کیونکہ ہم نے چکن کی گریوی وغیرہ تو نہیں بنانی نا کہ گلا کے کرنے یہ سبزی ہے اور سبزی کچھی پکی ہی اچھی لگتی ہے تو جو میں نے اب دیکھیں نا لائٹ گولڈن سا کلر کی ہے وائٹ اور لائٹ گولڈن کلر ہے نا اس طرح کے پیاس رکھنے ہیں براؤن نہیں کرنے ہیں بلکل گولڈن نہیں کرنے ہیں وائٹ اور گولڈن رکھنے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا تمارٹر آپ نے تھوڑے سے بڑے کاٹنے ہیں بلکل چھوٹے چھوٹے کاٹتے ہیں تو پھر وہ سبزی بھنڈی بھی چھوٹی ہوتی ہے اور چھوٹی چیز چھوٹی کے ساتھ مل جاتی ہے اور کچھ نظر نہیں آتا تو نا تمارٹر اگر بڑے بڑے ہوں تو یہ گل کے نا بڑا اچھا گرین کلر میں نا ریٹ امپیکٹ آ رہا ہوتا ہے اور بڑا اچھا لگتا ہے تو ایسے ہی پیاس تھوڑے سے سوٹے کیے ٹمارٹر ڈالے اور اب بھنڈی ڈال لینے ہیں بلکل فرائی نہیں کرنا کیونکہ بھنڈی اینڈ تک جب فرائی ہوتی ہے تو پیاس ٹمارٹر جو ہے نا ان کا کیمہ نکل جاتا ہے تو اگر ابھی سے ہی کر دیں گے تو وہ بعد میں نظر نہیں آتے تو سبزی اگر آپ نے بلکل اس کو فرائی کر کے کھانا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں اور پیاس ٹمارٹر کو ڈالنے سے ایک تو سبزی بھی بڑھ جاتی ہے دوسرا ٹیسٹ مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگ بھی لازمی بنا کے دیجئے گا اگر بنائیں تو پھر فیڈبیک بھی لازمی دیجئے گا اچھا تو اب بھنڈی ڈال کے اس کو فرائی کرنے پر رکھ دینا ہے ایک تو اس پر جو چمچ ہے نا وہ اپنے زور زور سے نہیں لگانا اچھا دو نا بھنڈی کو اچھے سے فرائی کرتے رہنے اب دیکھیں تیل جو ہے نا اس کے اندر آئل اوپر والے بھنڈی کے اوپر نظر نہیں آرہا اس کا مطلب ہے کہ بھنڈی بالکل بھی فرائیٹ نہیں ہے مسارے سارے ڈال دینا ہے نمک بھی ڈال دینا ہے آپ لوگ کچھ اور ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں میں یہی سپائسز ڈالتی ہوں اور بھنڈی بہت اچھی بنتی ہے اور اس کو نا آپ میڈیم فلیم پہ رکھیں نا اس کو اچھے سے فرائی کرتے رہنے ہیں سبزی کو دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے کہ ریڈ بھی ہے گرین بھی ہے وائٹ بھی ہے نا اگر آپ چاہیں تو ہری مرچے جو سبس مرچے ہیں ان کو کاٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں اور ثابت بھی ڈال سکتے ہیں میں بھنڈی میں نا کاٹ کے نہیں ڈالتی کیونکہ وہ بھنڈی کی شکل میں ہری مرچ ہوتی ہے مزہ نہیں رکھتا بلکل تو ثابت ڈال دیتی ہوں بھنڈی میں باقی چیزوں میں میں کاٹ کے ڈال دیتی ہوں اور اچھے سے اس کو فرائی کرتے رہنا ہے درمیانی آنچ پر اب یہ دیکھیں کہ ہلکا ہلکا جو آئل ہے نا نیچے سے وہ آنا شروع ہو گیا مطلب اچھے اس کی پروسس میں پروسسنگ ہو رہی ہے نا فرائی کی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ کو پسند ہے بھنڈی مکمل فرائی کی ہوئی تو اس کو دس پندرہ منٹ اچھے پندرہ منٹ تک بہت اچھے سے فرائی کرنے اگر آپ کو یہ ہے کہ بھئی بھنڈی آپ کو کچھی پکی پسند ہوتی ہے کچھ لوگوں کو ایسا ہوتا ہے میرے اپنے گھر میں بھی ایسا ہے کہ کچھ لوگوں کو ایسا ہی پسند ہوتی ہے میری امی کے گھر میں تو وہ پیاس بھی تھوڑے کچھے پسند کرتے ہیں اور بھنڈی بھی تھوڑی کچھی پسند کرتے ہیں لیکن جو میری ہسپنڈ ہیں وہ ان کو پسند ہوتا ہے کہ مکمل فرائی ہو پیاس وغیرہ سب کچھ ان کو اس طرح کی پسند دینا تو میں ایسا پناتی ہوں تو آپ دیکھیں یہاں پہ آئل اتنا نہیں ہے جو آگے ویڈیو میں آئے گا تو آپ دیکھیں گا کہ کتنا آئل نکل گئے اس لیول تک جا کے اس کو فرائی کرنے ہیں ایک چھوٹی سی ٹپ اور ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھنڈی بہت لیس پہ چھوڑی ہوتی ہے اور آپ کو تھوڑی کھٹی بھنڈی بھی پسند ہوتی ہے تو اس میں ایک لیمن جو ہے اس میں نچوڑ کے ڈالیں اس سے بھی بھنڈی کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے میں ہمیشہ ڈالتی ہوں یہاں پہ پارٹ سکپ ہو گیا تو لیمن جو ہے اس کو نچوڑ کے ایک لیمن اس کو نچوڑ کے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس سے ایک تو لیس مر جاتا ہے بھنڈی کا اور بہت اچھا اس کا نا ذائقہ بھی آتا ہے دوپہر کی کھانے کی تیاری ہو رہی تھی اس ساتھ میں روٹیاں پک رہی تھی اور بھنڈی تھی بھنڈی بھی ویسے اب اس کا جانے کا سیزن ہو گیا ہے تو اتنی زیادہ اچھی نہیں ہوتی لیکن شکر ہے کہ ہمیں اچھی مل گئی تھی بھنڈی کے ساتھ نا ویسے تندور کی روٹیاں بھی بہت اچھی لگتی ہیں گرم روٹی کوئی بھی ہو اچھی لگتی ہے لسی بہت اچھی لگتی ہے لیکن خیر لسی تو اب اویلیبل نہیں تھی اب یہ دیکھیں کہ آئل کتنا آ چکا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ نشانی ہے کہ بھنی اچھے سے بھونی جا چکی ہے فرائے ہو چکی ہے بلکل اس کا لاسٹ ایج چل رہی ہے بس اس کے بعد روٹیاں تیار تھیں میں کھانا بھی لگا رہی تھی ساتھ ساتھ آپ لوگ کے لیے ویڈیو بھی بنا رہی تھی آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو نا اینڈ تک لازمی دیکھا کریں اور سبسکرائب بھی کیا کریں اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں ویڈیوز اور اگر آپ کچھ بناتے ہیں تو فیڈبیک بھی دیا کریں اور اپنی فرینڈز و فیملی اور ریالیٹیوز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیا کریں بس یہاں پر میں کھانا ڈال رہی تھی اور کھانا کھانے کا ٹائم بھی ہو گیا تھا اور سب کو کھانا دینے کے بعد اپنے فرز بھی کھانا لے گئی اور لسی تو تھی نہیں آویلیبل بس فینٹر سے ہی ہم نے کام چلایا اور بھوک اتنی لگی ہوئی تھی نا اچھا یہ تازی اور گرم بیندی ہو اور گرم روٹی ہونا تو کھانے کی بھوک اور پڑ چاہتی ہے پتہ نہیں یہ کیا بات ہے بس مجھ سے تو نہیں رہا جا رہا تھا میں نے کہا کوئی آئے نہ آئے میں تو شروع کروں میرا تو بھوک سے بہت برا حال ہو رہا تھا بس فینٹر سے ہی کام چلایا یہ ہمارا دیسی گھر کا ناشتہ تھا کوئی شیشے کا گلاس نہیں رکھا کیونکہ زیادہ شوشاہ کرنی نہیں تھی